اسلام علیکم پارٹ ٹو میں آپ کا سواگت ہے امیگریشن ٹو آسٹریلیا پارٹ ٹو اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آسٹریلیا امیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ جس ویزا ٹائپ کیلئے اپلائے کریں گے وہ ویزا ٹائپ ویزا ٹائپ ون ایٹ نائن اور ون نائن زیرو ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے آپ اپلائے کریں گے یہ پرمنٹ ریزیڈنسی ہوتے ہیں آسٹریلیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی اسکلڈ اوکیپیشن لسٹ میں اپنا اوکیپیشن سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے چکے پارٹ ٹو میں تین اوکیپیشن کے بارے میں بات کی تھی اور وہ تھے یونیورسیٹی لیکچرر ماسٹر ڈیٹا منیجمنٹ اور سوفٹ ویئر انجنیر ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی آپ کا اوکیپیشن اس لسٹ میں موجود ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ جو اسسسنگ آتھوریٹی ہے اس کے لنک پہ جائیں گے اور یہاں سے اپنا ڈگری اور اپنا ایکسپیرینس ویریفائی کریں گے ان کی ویب سائٹ پہ ہر چیز آن لائن ہے کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہر چیز آن لائن ہے ہر چیز آن لائن ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ نے سمپلی جا کے پی ڈی ایف فارمز ٹانگلوڈ کرنے ہیں یا پی ڈی ایف یا آن لائن سبمیٹ کرنے ہیں اپنی ڈگریز کی کوپی سبمیٹ کرنی ہے اور یہ خود ہی آپ کی ارگنائزیشن سے کانٹیکٹ کریں گے آپ کے ڈگری اور آپ کا ایکسپیرینس ویریفائی کرنے کے لئے اب آپ نے کیا کیا اپنی ڈگری اور ایکسپیرینس ویریفائی کرا لیا یہ کرانا ضروری ہے کیونکہ آسٹریلیا کو کسے پتا چلے گا کہ آپ سچ بتا رہے ہیں میرا آٹھ سال کا یا دو سال کا یا ایک سال کا ایکسپیرینس ہے آئیلڈ آپ کا ہو گیا اس کے بعد جب آپ نے ڈگریز بھی ویریفائی کرا لیا آئیلڈ بھی لیا اور آپ کے پوائنٹس بھی 65 سے اوپر ہیں تو آپ کیا کریں گے ایکسپریشن آف انٹریس سبمیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں تک آپ کی کتنے پیسے لگے آئیلڈ کے ٹیسٹ کے پیسے لگے آئیلڈ کے ٹیسٹ کے پیسے لگے ایک سے دو لاکھ پاکستانی روپیز ہیں ٹھیک ہے ایکسپریشن آف انٹریسٹ آپ جب سبمیٹ کریں گے آپ کچھ بھی پیرمنٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اب وہ چیک کریں گے ان کے پاس کتنے یونیورسٹی لیکچررز ہیں کتنے ڈیٹا بیس کتنے ماسٹر ڈیٹا منیجمنٹ کے لوگ ہیں کتنے سوفٹوئر انجنیئرز ہیں ٹھیک ہے نا ہر سال یہ پول سے وہ لوگ اٹھاتے ہیں پھر جن کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہوں گے اپنی اپنی فیلڈ میں اس سے ہی سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر لکیلی آپ کے پوائنٹ آپ کی پروفیشن میں زیادہ لوگ انہیں سبمیٹ یا اپلائے نہیں کیا ہے یا جنہوں نے اپلائے کیا ہے ان کے پوائنٹس آپ سے کم ہیں تو آپ کو انویٹیشن آ جائے گا کہ ہاں آجاؤ آپ آجائیں اور پرمنٹ ریزیڈنسی ویزا سبمیٹ کریں جب آپ کو انویٹیشن ای میل آئے گی تو آپ کیا کریں گے ویدن سکسٹی ڈیز آپ جو ہے ویزا کے لئے اپلائے کریں گے ونس آپ کو ویزا آ گیا ویزا جو ہے وہ 3 to 5 منس میں آ جاتا ہے پی آر اور اس کے بعد ای تنک آپ اپن ٹویل منس آسٹریلیا کے لئے ٹرائے کر سکتے ہیں جب آپ ویزا اپلائے کریں گے جب آپ کو انویٹیشن لیٹر آ جائے گا اور پھر آپ جب ویزا اپلائے کریں گے تب آپ کی جو فیس ہوگی وہ 8 لاکھ ہوگی پاکستانی روپیز مگر یہ تب کی باتیں جب آپ کو انویٹیشن بھیجتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں اور آپ پرمند ریسیڈنسی کے لئے اپلائے کریں مگر اس سے پہلے کیا تھا آپ نے ٹوٹل 2 سے 3 لاکھ صرف کرج کی اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا اور جب آپ کو انویٹیشن آ گیا پھر آپ نے ویزا اپلائے کیا تو یہ ٹوٹل روپیز ہیں جو آپ پی کریں گے اپنی ویزا فیس تو یہ ویزا فیس ہے اگر آپ کسی کسی کنسلٹنٹ کے تھو اپلائے کریں تو وہ آپ سے بھی 3-4 لاکھ روپی مگر وہ کنسلٹنٹ کی فیس ہوگی اگر آپ خود سے اپلائے کریں گے تو وہ 3-4 لاکھ روپی آپ کے بچ جائیں گے اور دوسرا یہ ہے اگر آپ کے پاس لگتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کنسلٹنٹ سے ایسی ہے کنسلٹنٹ کے تھو کریں اگر آپ داریکٹ خود سے پروسس کرنا ہے ہر چیز انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے اور اتنا ٹائم تو بندہ نکال ہی لیتا ہے کہ وہ دیکھ لئے ویب سائٹ پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے تینکیو سو مچ اور اب اس ویڈیو میں صرف تین پروفیشنز ڈسکس کیے سوفٹویر انجنیر یونیورسیٹی لیکچر اور اور مانسٹر ڈیٹا منیجمنٹ جو میں دوسری ویڈیوز بناوں گی ان میں دوسری پروفیشنز بھی ڈسکس کروں گی اگر آپ کسی پروفیشن کے پارے میں شور نہ ہو تو آپ ہمیشہ ان کی ویب سائٹ پر جا کے ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈسکرپشن آپ کی جوب سے ملتا ہے اس کا جب سے ملتا ہے ایک انا جب سے ملتا ہے ڈسکرپشن اور ویڈیو پروف ملتا ہے ملتا ہے اس طرح ملتا ہے اور ملتا ہے اس قرآن